لکھنوں میں بی ایس پی کی دلک پچھڑا ورک کے بہانے مائیواتی نے کانگریس کے خلاف جوابی تال ٹھوک دیا ہے کل کشی نگر میں راہل گاندھی کے سماپن ریلی کے بعد آج مائیواتی کی یہ ریلی یو پی کی مہا بھارت کی اگلی کڑی مانا جا رہا ہے لکھنوں کے رمہ بائی پاک میں مائی کی اس شکتی ریلی میں پانچ لاکھ لوگوں کے جھٹنے کا دعوی بی ایس پی نے کیا ہے مانا جا رہا ہے کہ اس ریلی سے مائی چناؤیا بھیان شروع کر سکتی ہیں تو یو پی میں ویدان سبح چناؤ سر پر ہیں اور اس کو لکھا مہا بھارت چھڑی ہوئی ہے ایک طرف راہل گاندھی کانگریس کی طرف سے لگاتار انہوں نے یو پی دورہ کیا اور کل انہوں نے اپنے یو پی دورہ کا سماپن کیا بی ایس پی پر کئی سوالیاں نشان انہوں نے کھڑے کیے تھے اور اس کا جواب دینے کے لیے آج مائی وطی نے دلت پچھڑا سمیلن کا آیوجن کیا ہے رمہ بھائی امبیٹکر میدان میں یہ ریلی ہے پانچ لاکھ لوگوں سے زیادہ کی بھیڑ یہاں پہنچنے کی امید جتائی جا رہی ہے مائی وطی فی لہل اس ریلی میں پہنچ چکے ہیں دیکھیں سٹیج پر اس وقت آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں مائی وطی بیٹھی ہوئی ہے منج پر اور اب سے کچھ ہی دیر میں یہ لوگوں کو سمبودھت کریں گی مائی وطی کا اور اپنے اس راج کو آگے بھی قائم رکھنے کے لیے مائی وطی لگاتار اگرسر ہے ایک طرف برامہنوں کی ریلی کر کے مائی وطی نے ان کا ووٹ بھی اپنے پالے میں کرنے کی بھرپور کوشش کی اور اب آج رمہ بائی پارک میں انہوں نے دلت اور پچھڑا ورک کی ریلی کی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس ریلی کے ذریعے مائی وطی اپنے شکتی کا پردرشن کریں گی اور چناوی تال ضرور ٹھوکیں گے ماہ بھارت کے ایک کڑی کل سمافت ہوئی تھی جب راہل گاندھی نے اپنا دورہ کل سمافت کیا اتر پردیش میں وہیں آج اس کی اگلی کڑی یا یوں کہے اگلا پاسہ مائی وطی بھینکیں گی جب آپ سے کچھ ہی دیر میں مائی وطی رمہ بائی پارک میں لوگوں کو سمبودھت کریں گے اور دوسری پارٹیوں پر قرارہ حملہ کریں گے دو تصویر اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں منج پر مائی وطی پہنچ چکی ہیں اور یہاں آپ سے کچھ ہی دیر میں وہ لوگوں کو سمبودھت کریں گے وہیں دوسری طرف ہم آپ کو دکھا رہے ہیں رمہ بائی پارک میں دیکھیں کس قدر بھیڑ امڑی ہوئی ہے بی ایس بی کی اگر مانے تو اس کے کارکرتہ کہتے ہیں کہ پانچ لاکھ سے زیادہ لوگوں کی جھٹنے کی یہاں پر امید ہے اپنے پردیش میں مائی وطی خاصا لوگ کپریہ ہیں اور جب بات چنابوں کی آتی ہے تو پھر مائی وطی کی ریلی میں بھرپور لوگ جھٹتے ہیں اور آج رمہ بائی پارک میں بھی ایسے ہی لوگوں کی جھٹنے کی امید جتائی جا رہی ہے